پور پردھار منطری اٹل بحری واجبے کی جہنتی کو سشاسن دیوز کے روپ میں منایا گیا وطیح آباد میں آیوجیت زلاستریے کارکرم میں پردیش کے بجلی منطری رنجیت سنگھ چوٹالا نے بطور مکہتتی شرکت کی کارکرم کے اوپرانت میڈیا کرمیوں سے روبرو ہوتے ہوئے بجلی منطری نے کہا کہ موجودہ سرکار نے پچھلے سات ورشوں میں پردیش میں بہتر سشاسن دینے کا کام کیا ہے پور کی سرکار قسم میں سے جلی آ رہی بچولیا پتھا کو ختم کیا ہے انہوں نے کہا کہ سشاسن کیول پرشاسن اکیل نہیں دی سکتا اس کے لیے عام جنتہ کو بھی اپنی بھومی کا سمجھنی ہوگی چیزیں تھی جو سات سال پہلے نہیں تھی ہر سال میں نئی چیزیں ایڈیشن ہوتی جاری آج کل آئیٹی کا زمانہ ہے انفرمیشن ٹیکنولوجی کا اور اس سے بہت چیزیں ہمیں تورک کیونکہ ڈیجیٹل کا زمانہ آ گیا بجلی منتری نے کہا کہ موجودہ سرکار کے سامنے میں پورے پردیش میں بجلی کی کوئی سمسیہ نہیں ہے کہیں بھی کسی پرکار کی شکایت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ لائن لاز کے ماملے پردیش کا بجلی ویبھاغ اچھا پردرشن کر رہا ہے پچھلے ورشوں سے اگر تلنا کی جائے تو آج لائن لاز کافی حد تک کم ہو چکی ہے لائن لاز 31% سے گھٹ کر 14% سے بھی کم ہو چکا ہے بلو ہم اتنے پائیدان اٹھے اوپر گئے جیسے کرکٹ میں بچے جاتے ہیں کہ چوتھے پائیدان پہ آ گیا تیسے پہ آ گیا ہم نے بہت اچھا کر آئے ہمارا پہلے جب میں نے ٹیک آور کرا تھا شروع شروع میں جب ہمارے مکہ منتری جنہیں ٹیک آور کرا کونگ سے تب ہمارا لائن لاز 31% تھا اور اس کے بعد جب میں نے ٹیک آور کرا تو 17% تھا 16% ان کے پچھلے پانچ سال میں کم ہو اور اب 17% سے جب مارس ٹو مارس گنا جاتا ہے میں سمجھ تو ہمارا 14 سے بھی کم آ جائے گا جب ایک پرسنٹ کم ہوتا ہے تو ہمارا 400 کروڑ رپے دپارٹمنٹ کا پروفٹ بڑھ جاتا ہے میرا اپنا انداز ہے ہماری زمان سچی ہو کہ اس سالم 2000 کروڑ سے بھی زیادہ ریونیو ہمارا بڑھے گا بیجلی دپارٹمنٹ بہرال پردیش میں بہتر سشاسن دینے کا کام کیا ہے جس کے تحت پردیش کا بجلیوی بھاگ اچھا پردرشن کر رہا ہے ٹوٹل نیوز کے لئے فتح بات سے رمیش کمار کی رپورٹ